اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک آدمی تھا جو کان سے بالکل بہرہ تھا بڑھا بھی ہو چکا تھا اس کے پروس میں ایک مالدار آدمی تھا وہ بیمار ہو گیا لوگ اس کی عیادت کے لیے آنے جانے لگے لوگوں کی عام دورف سے اس بہرے نے اندازہ لگا لیا کہ شاید پروسی مالدار بیمار ہو گیا ہے چلو میں بھی عیادت کر رہا ہوں پروسی کا معاملہ ہے اور ہمارا پرانا دوست بھی ہے یہ سوچ کر جانے کا ارادہ کر لیا مگر دل میں سوچنے لگا اس کو کیا کہوں گا وہ مجھے کیا جواب دے گا اسے میں سنوں گا نہیں بہرحال کچھ ایسی باتیں سوچ کر جانا چاہیے کہ اس کا جواب وہی ہو جو میں چاہوں یہ سوچ کر اپنے دل میں باتیں بنانے لگا کہ یہ سب سے پہلے تو میں سلام کروں گا اس کا جواب وہ یقینا سلام سے دیں گے پھر میں کہوں گا حضرت جی طبیعت کیسی ہے اس کے جواب میں وہ کہیں گے الحمدللہ اچھی ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ اس کے بعد پوچھوں گا حضرت جی کھانے میں کیا کھاتے ہو تو جواب میں وہ کسی حلکی پھلکی گزا کا نام لیں گے جسے بیماری کی وجہ سے کھاتے ہوں گے تو میں کہوں گا بہت اچھی گزا ہے پھر بعد میں پوچھوں گا کہ حضرت کس حکیم سے علاج کرا رہے ہیں جواب میں وہ کسی اچھے حکیم کا نام لیں گے کیونکہ مالدار آدمی ہیں کسی اچھے سے اچھے حکیم سے علاج کراتے ہوں گے اس حکیم کا نام جب لیں گے تو جواب میں کہوں گا کہ سبحان اللہ اس سے بڑھ کر حکیم دنیا میں نہیں یہ باتیں اپنے دل میں تیہ کر کے چلا اور بیمار کے مکان کے دروازے پر پہنچ کر اور زور سے کہا السلام علیکم بہر آدمی عموماً زور سے بولتا ہے کہ میں نہیں سنتا دوسرے لوگ بھی نہ سنتے ہوں گے اس کے سلام کا جواب مالدار آدمی نے دے دیا اب دوسری بات پوچھنے لگا کہ حضرت جی آپ کی طبیعت کیسی ہے بیمار نے کہا میں تو مر رہا ہوں بہر آدمی نے جواب میں کہا الحمدللہ اس کے بعد تیسری بات پوچھنے لگا حضرت جی کھانے میں کیا کھاتے ہو بیمار کو اس بہرے پر غصہ آگیا کہ میں تو مر رہا ہوں اور یہ الحمدللہ بول رہا ہے پھر پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں بیمار نے غصہ میں کہہ دیا زہر کھاتا ہوں تو بہرے نے کہا بہت ہی اچھا ہے یہی کھاتے رہنا بہت اچھی غزہ ہے اب چوتھی بات پوچھنے لگا حضرت جی آپ علاج کیس حکیم سے کراتے ہیں بہرہ پوچھا پوچھ لگائے ہیں اور بیمار کو غصہ آ رہا ہے اس بہرے کے پوچھنے پر کہ اس بہرے کے پوچھنے پر کہ آپ علاج کس سے کراتے ہیں بیمار نے کہا میرا علاج تو ملکل موت ہی کریں گے اس پر بہرے نے کہا سبحان اللہ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسرا حکیم ہے ہی نہیں انہی سے علاج کراتے رہنا یہ کہہ کر چل دیا بہرے کے دل میں یہ تھا کہ میں اس بیمار آدمی کو کچھ کر آیا لیکن معاملہ بلکل الٹا تھا یہی حالت بعض نماز پڑھنے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر اللہ کو خوش کر دیا مگر خوشو و خضو اور دیگر شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ ان کے موں پر مار دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں میں خوشو و خضو پیدا کرنے کی توفیق دے آمین